اسلامباد ہائی کورٹ میں آج تمام ججز کو ایک خط آیا ہے خط کے اندر کچھ پودر ہے مشکوک قسم کا تو یہ معلوم نہیں ہے بھی کہ اس پودر کی نویت کیا ہے کسی زمانے میں نائن الیون کے واقعات کے بعد امریکہ میں ایسے خطوط جاتے تھے اور وہ القاعدہ کے ساتھ جوڑے جاتے تھے ان خطوط کے اندر انتھریکس ہوتی تھی انتھریکس انسانی صحیح کے لیے بینی صحیح کے لیے بہت زیادہ مذہر ہے تو اس والے ایک خوف پیدا ہوا ہے خطوط کے بعد بھی کہ اس کے اندر ہے کیا جس نے پہلا خط کھولا جو ان کا کسی جج صاحب کا اٹینڈنٹ تھا تو وہاں ریپورٹ یہ ہوگا ہے کہ اس کی آنکھوں کو یا ناک کو کچھ الرجی والی کیفت پیدا ہوئی ہے پولیس کو بلایا گیا ہے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے خطوط اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے بظاہر ججوں کو ڈرانا ہو سکتا ہے کیونکہ ججوں کا ایک کیس اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے کل صبح ہی اس کی پیشی ہے جس میں چھ ججز نے ان رائٹنگ ہماری اہلہ ایجنسی کے ایک سینٹرل جو پاورفل ایجنسی ہے اس کے اہلکاروں کے خلاف اہلہ اہدیداروں کے خلاف سنگین نویت کے الزامات تاج کی ہیں جس میں ان کا بازو مروڑنے سے لے کر ان کے گھروں میں کیمرہ یا ان کے نگرانی کی نویت جیسے ایسے الزامات ہیں جس سے کوئی بھی آنکھیں چُڑا کے آگے نہیں بڑھ سکے گا اس کو دیکھنا پڑے گا پہلے اس پہ حکومت نے کمیشن منایا لیکن کیونکہ پبلک ریزنٹمنٹ بہت زیادہ تھی ردعمل بہت شدید قسم کا تھا اس کے بعد وہ جو جج صاحب جن کو کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا انہوں نے بھی استیفہ دے دیا تو وہ کمیشن ختم ہو گیا اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سو او موٹو لے لیا جو پہلے دن ہی قاضی فائزی صاحب کو لے لینا چاہیئے تھا تو کل وہ ساتھ رکنی بینچ بیٹھے گا کل تو زیادہ تار امکان یہی ہے کہ ٹی و آرز وغیرہ فائل ہوں گے یا نوٹسز وغیرہ ایشیو ہوں گے طریقہ کار کیا ہوگا اس کے اوپر آگے کیسے بڑھنا ہے اس کے اوپر بات ہوگی لیکن آج یہ خطرے والا خط جو ہے خطرے کا میں ذکر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک امیج بھی موجود ہے جس طرح وہ بابڈا کے پولز کے اوپر دیکھتے ہیں خطرہ چار سو چاریس وولڈ ڈکھا ہوتا ہے اس کی نشاندہ ہی کرنا بہت ضروری ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے ابھی ایک خبر یہ بھی ہے کہ اعتزاز احسن صاحب بھی ایک پیٹیشن لے کر گئے ہیں اور پیٹیشن میں انہوں نے اعتزاز یہ کی ہے کہ کسی جی آئی ٹی کو کیونکہ سپریم کورٹ خود سے انویسٹیگیٹ نہیں کرتی کسی بھی معاملے کو تو سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کیسے کرے پہلے کمیشن میں آیا گیا تھا کمیشن نو مور اگزس تو اب ایک طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے دو یا تین سینگر جو ججیز ہیں ان کے اوپر جو سرونگ ججیز ہیں انہی کے اوپر مبنی ایک کمیشن بنا دے جو ساتھ اس کی جانچ پر پرک کرے تحقیقات کرے اور پھر سپریم کورٹ کو ایک متعین جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر وہ اس ریپورٹ بھی اپنی سامٹ کر دے اعتزاز صاحب نے یہی پیٹیشن فائل کیا استعداء یہی کیا کہ تین رکنی ایک کمیشن بنا دے سرونگ ججیز کا جو اس کی جلد از جلد تحقیق کر کے ریپورٹ سمٹ کرے کل کیا ہوگا اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ریاستیت علی عزاز صدر اسلامباد ہائی کورٹ باہر کے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کے علاوہ بلال عزر کیانی صاحب ہمارے ساتھ ہے پاکستان مسلم ایک نواز کے رانمہ ہے آپ کو بھی خوش آمدید زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ ہے پاکستان تحریک ریاست علی صاحب جو آج خط آئے ہیں پہلے تو کچھ اپنے لفظوں میں بیان کر دیں کیا ہوا کس کو پہلے گیا کیسے پتا چلا کہ یہ مشکوک خط ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن صاحب سے پہلے جو خط اوپن ہوا ہے وہ میاں گولاسن صاحب کی جو مسٹر جسٹس میاں گولاسن صاحب ہیں ان کی کورٹ میں اوپن ہوا اور ان کی ایک نائب کا صدر نے کھولا تو اس سے ان کی انکھیں بغیرہ جو ہیں اس میں سویلنگ وغیرہ آگئی تو باقی پھر لازمی بات ہے باقی کورٹس کو بھی وہ خط محصول ہوا تمام جیسے سیوان کو تو تو وہاں پہ پھر انٹی میٹ کر دیا گیا کہ اس کے اندر اس طرح سے پاودر ہے اور اس میں کوئی زہر ٹائپ لگ دی جسے کہ انفیکشن وغیرہ کا چانس ہے کوئی ایسا کیمیکل ہے جو متاثر کر رہے ہیں ناکان کوئی آنکھوں کو متاثر کر رہے ہیں تو فوری طور پہ وہاں جو ہائی کورٹ کی سیکیورٹی تھی اس کو طلب کیا گیا پولیس پہنچ گئی پھر اگر کوئی بہت سنسٹیف ان نیچر ایسا کوئی معاملہ کو بوم یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو پھر ڈی آئی جی وغیرہ اس لیول تک ہوتا ہے وہاں پہ پولیس بھی موجود تھی رینجر بھی موجود تھی بارال الٹی میٹلی وہاں پہ سیکیورٹی آئی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اب وہ خطوط جو ہیں وہ لیب کو بھیج دیں گے اب یہ پتا چلا ہے کیوں کیمیکل ہے کیا اب پتا تو وہ لیب کی ریپورٹ آئے گی تو پتا چلے گا لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر زہریلی کوئی چیز ہے کوئی پاورڈر جو بھی ہے وہ انفیکٹ کرتا ہے مواد ہے تو اب یہ آثنٹی سیٹی تب ہی ہوگی جب لیب کی ریپورٹ ہے آپ کے خیال میں اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی دیکھیں اب کتنا سنسٹیم معاملہ اس وقت چل رہا ہے چھے ججے سہبان کے حوالے سے اور پہلے ہی ان کو کس ہائی لیول کے تھریٹس ہیں ان کے پرسنل اور ان کی فیملی اور سارے معاملات اور یہ میٹر چونکہ سپریم کورٹا پاکستان میں سب جوڈس ہے اور وہاں پہ سو موٹو لیا گیا ہے تو ممکن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اگلی نیکسٹ کڑی ہو سکتی ہے کہ ججے سہبان کو مزید تھریٹ کیا گیا ہے لیکن پہلے چھے ججوں جنہوں نے خاتل لکھا تھا یہ چھے کے ساتھ آمیر فاروق صاحب جن کے خلاف خاتل لکھا تھا ان کو بھی خات چلا گیا تو اس کا مقصد کیا یہ تو ابھی ڈیک آؤٹ ہوگا انکوئری ہوگی تو پتا چلے گا چونکہ یہ خات بھیجنے والا کون ہے کون ہے جس نے یہاں تھا کہ یہ ایکسیس کئی کہاں سے اس نے یہ میٹیریل لیا یہ بہت ساری چیزیں یہ تھارولی انویسٹیگیشن ہونے کے بعد پتا چلے گا تو پھر پتا چلے گا بلال صاحب آپ حکومت وقت ہے آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ یہ ٹیمیکل کہاں سے آیا ججوں کو خط بھیجنے کا مقصد کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا دیکھئے سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ یقینا جی بہت سیریس واقعہ ہے اور اس طریقے سے اس طرح کی ایک سسپیشیس سے مٹیریل کو خطوط میں دیگر ججز کو at the same time جانا آئی تینک یقینا اس کو مکمل سیریسنس کے ساتھ لینا چاہیے اس میں بالکل کوتائی نہیں ہونی چاہیے جو میں نے ابھی پریزیڈن باہر سے بات سنی ہے اس سے پہلے میں نے ایک کوٹ رپورٹر کا بھی موقف سن رہا تھا جو موقف موجود تھے کہ ان نے بھی بھی شاید بتایا تھا کہ کچھ مٹیریل نکلا بھی تھا فرش پہ گرا بھی تھا اور اگر اچھی بات اگر پریزیڈن باہر جو بات کر رہے ہیں کہ فرنسک لائب میں اگر وہ چلے گئے ہیں خطوط بھی اور وہ پاورٹر بھی تو یقینا پتا چلنا چاہیے کہ exactly وہ کیا مٹیریل ہے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ وہ unsigned خطوط تھے کہ کوئی اس کا syndrome نہیں تھا بغر سب سے پہلے اس مٹیریل کی nature کو determine کرنا ضروری ہے اور یہ I think بالکل اس کی طے تک پہنچنا چاہیے کہ خط کہاں سے آئے ہیں اگر تو یہ خطرناک چیز ہے تو یقینا یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ اس طرح کے معاملے کی طے تک نہ پہنچا جائے تاکہ ایک deterrent ہوائندہ کے لیے تو دیکھئے پریزیڈنٹ صاحب نے آلیڈی بتایا پولیس نے اپنا کام کر لیا ہے لائب کی طرف چیز چلی گئی ہے دیکھئے ایسے موقع پر خات آئے ہیں اور تمام ججوں کو آئے ہیں جس نے وہ کیس میں عدالت میں اندر کیس لگنا ہے سپریم گورڈ کے ساتھ میں جی جی نہیں جی نہایت تو مقصد بڑا کلیہ نظر آتا ہے کہ ڈرانا مقصد ہے نہیں دیکھئے بات یہ میرے خیال ہے کہ کسی معاملے سے یا آنگوئنگ معاملے سے جوڑنا تو is a bit presumptuous I think اس کو جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ وہ تو چیپ جسٹس صاحب کے بھی چیمبر میں گیا تو I think اس کے قطع نظر اس سے بات یہ کہ انہیں نہیں کہ یہ چاہے جب بھی واقعہ ہوا ہو یہ مکمل سیریس معاملہ ہے اس کو اس کی طے تک پہنچنا چاہیے اور جو بھی لوگ ہیں اگر اس میں کوئی مال انٹینٹ تھی اور کوئی اگر یہ material اس طرح کا نکلتا ہے تو اس کی طے تک پہنچ کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے مال آف آئی ڈی تو اسٹیبلشت ہے جی مال آف آئی ڈی بہت صحیح ہے اس طرح چیز کو مگر I think اگر اس کی مال آف آئی ڈی کی جو ایک آپ کہلیں intensity ہے وہ یقیدن زیادہ ہوگی اگر اس میں کوئی خاص material نکلتا ہے جو کہ جس طرح کہ مجھے وہ بتایا کہ جی کچھ شاید سٹاف کے ہاتھ میں جلن بھی ہوئی ہے جو اگر تو کوئی انتریکس ٹائپ چیز نکلائی تو پھر آپ سارے اپنی فکر کریں کیونکہ اسلامباد کے اندر اگر ہائی کورٹ کے ججوں کو یہ جا سکتا ہے اور کسی کو بھی جا سکتا ہے اور سارے ججے سہبان کو چھے ساتھ نہیں سارے ججے زتاج آپ بتائیے گا یہ جب سپریم کورٹ میں کیس لگنے والا اس موقع کے اوپر یہ خطوط گئے ہیں اور اس کے اندر کچھ material ہے نیچر اس کے ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے مقصد تو بڑا واضح ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ election کے بعد چلو جو بھی result آیا جس طرح سے بھی پاکستان طرح کے انصاف کا mandate چھینہ گیا عوام کا mandate چھینہ گیا چلو چیزیں بہتر ہو جائیں گی بہت ندیم صاحب ایک طرف چائنیز کو انجینئر کو جو ہمارے ملک کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو مارا جا رہے ہماری friendly country کے ساتھ ہمارے تعلقات اس کو پر بڑا اثر پڑے گا اور ہمارے ملک کے اندر جو منصوب ہیں ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی جاری ہے دوسری طرف پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر اور پاکستان کے سب سے بڑے popular party کی لیڈر خان صاحب کو جو ہے وہ جیل کے اندر وہ already جیل کے اندر 31 سال کے سزا دی گئی اور ان کو security threats ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اڈیالی جیل کے باہر جو ہے کچھ foreign national ہمسائے ملکے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے تھا اور ان کے پاس جو ہے اڈیالی جیل کے نقشے تھے تب یہی کہا گیا کہ خان صاحب کے زندگی کو خطرہ ہے یہ بڑی alarming situation ہے اب حال یہ ہو گیا کہ جو ججز ہیں انہوں نے سچ بولا اب ان کے پاس اگر ایسے letters آ رہے ہیں کہ کل ان کا case بھی لگنے والا ہے اور کہ ان کی زندگی کو خدا نہ خواستہ خطرہ ہے تو پھر بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں اس کا مطلب تو یہ کہ line order کی situation بھی پاکستان کے اندر سے ہی نہیں ہے بہت سارے prayers پاکستان کے اندر کھیل رہے ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں مضموم مقاصد ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ سٹیٹ کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ایسے کچھ اقدامات کیے جارے ہیں کہ مقصد کیا یہ ہے کہ سچ بولنے والوں کو جو already under threat ہے جو کہ Supreme Judicial Council کے اندر اور Chief Justice کو لکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر ہم سے زبردست نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیا لوگوں کو سچ بولنے سے جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے اور وہ بھی life threat کے ذریعے ہیں دوسرے ہمارے جو ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اسی طرح کے سے اگر بڑے لیڈران کے زندگی کو بھی خطر ہے تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں لے دیکھیں ملک صاحب I think things are not good چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تحقیقات ہونے چاہیے once and for all یہ چپٹر جو ہے وہ اس لئے close ہونے چاہیے اور ججس سے ہی شروع کر لیتے ہیں جب بھی پاکستان کے اندر کوئی فیصلہ ہونے لگتا ہے یا کوئی انکوائری ہونے لگتی تو کہتے ہیں کہ جی انیس سو پچاس سے شروع کرو ستتر سے شروع کرو انیس سو سنتالیس سے شروع کرو مجودہ حالات کے اندر شروع کرے نا پچیس کروڑ عوام کا مطالبہ ہے کہ جن ججوں نے انصاف دینا ہے وہ خود اپنے لئے انصاف مانگ رہے ہیں تو اگر ان کو انصاف نہ ملا اور اگر کیا یہ کسی نے ان کو ڈسٹرب کر کے ٹورچر کر کے بلک میل کر کے یا بیڈروم تک پہنچ کے ان سے فیصلے کروانے کی کوشش کی ہے کیا پلٹیکل انجنرین کرنے کی کوشش کی ہے کیا پاکستان تریک انصاف جیسے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئے اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کس کو دیا گیا تو پھر یہ بہت ساری چیزیں ہیں جب تک یہ عوام کے سامنے چیزیں نہیں آئیں گی سچ نہیں آئے گا یہ زندگی لوگوں کی اٹس ٹیک ہو گئی ہے اب بات صرف رگنگ سے بڑھ کے اور سچ بولنس سے بڑھ کے اب باقاعدہ زندگی اور موت کے جو ہے وہ تریٹس آنے شروع ہو گئے تو یہ میرے خیال میں بڑی سیریس سیچویشن ہے اور میں بلکل یہ کہتے ہوں کہ اس کے انکوائری ہونی چاہیے بلال صاحب سے میں جاؤں گا اس کا جگہ کو بھی پرٹیکشن دینی چاہیے بلال صاحب یہ دیکھئی بات یہ ہے بہن بلکل کچھ معاملات بہت سنگین ہیں مگر یہ جو زرطاز صاحبہ بات کریں اب ہر چیز کو امران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہ جوڑیں یہ آج بھی جو ججز نے خات لکھا ہے اس کے اندر دو کیسیز اٹلیس امران خان سے بتا لے گیا یہ دیکھئے بات یہ مگر ایک وہ معاملہ جو ہے اب آپ معاملہ چھے ہائی کورڈ کے ججز نے ایک چٹھی لکھی سپریم یوٹیشنل کاؤنسل کو اور یہ معاملہ میرے خیال سے آپ نے انٹرور میں بھی اس معاملے بھی ذکر کی اس لئے اللہ امی جی میں اس کا brief let's go through the facts again چھے ججز نے ہائی کورڈ کے ایک چٹھی لکھی سپریم یوٹیشنل کاؤنسل کو نیکس دے سپریم کورڈ نے اس کا نوٹس لے کہ ایک فل کورڈ میٹنگ طلب کی اس فل کورڈ میٹنگ کے نتیجے میں یہ اپنین بنا کہ ایگزیکیٹیو کے ساتھ پرائیم نیسٹر کے ساتھ میٹنگ ہونی چاہیے سپریم کورڈ کی خواہش پہ پرائیم نیسٹر اور ایگزیکیٹیو جس میں لاو مینسٹر اور اٹرنی جنرل بھی شامل تھے اور چیف جسٹس کے ساتھ سینر پوین ایجشت تھے اور آپ کے ریجسٹرار سپریم کورڈ تھے وہ شامل تھے تو یہ میٹنگ بھی سپریم کورڈ کی خواہش پہ ہوئی اس معاملے پہ اور اس کے بعد اس میٹنگ میں انسی فل کورڈ کے میجورٹی میمبرز کے اپنین کو لیتے ہوئے ایک انکوائری کمیشن کا پروپوزل آیا اس پروپوزل کے اوپر بھی عمل درامد حکومت نے سپریم کورڈ کی ہی پروپوزل پہ کیا جوی اور دیکھیں ایک چیز سامنے رکھئے سپریم کورڈ میں یہ کنسنسز نہیں تھا کہ نہیں میں نے میجورٹی کہا میں نے کہا جی میجورٹی آف دفول کورڈ جو پریس ریلیز میں ان کے ذکر ہے جی بلکل دوسرا اس کا ایشو یہ ہے کہ سپریم کورڈ کی اسی پریس ریلیز کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو فیضاباد دھرنا کمیشن کا پیرا ففٹی تھری ہے جس کے اندر ڈریکٹرز دیئے گئے تھے کہ آرمی نیوی اور ائر فورس ان کے جو افیشلز دھرنے میں ملوہبس ہیں ان کے خلافی ایکٹ کریں اور حکومت کو کہا گیا تھا کہ اس پہ قانون سازی کریں اس کی مکمل عمل درامت کی ہدایت کی تھی پیرا ففٹی تھری بڑا سخت پیرا ہے اور پوائنٹ پوائنٹ کچھ اودہ پندرہ نکات ہے جو دو نے ہائی آپ نے خالی ریٹائیٹ جیج کا کمیشن ناکردان چھوڑا ہی وہ نہیں تھا ہوا نا نہیں مگر اس میں دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ انکواری کمیشن کا پروپوزل سپریم کورٹ سے آیا سو مجھ سو کہ جو جلانی صاحب کا نام تھا وہ بھی اس میٹنگ میں ڈسکاس ہوا اور جنرل ایکسپٹنس ہوئی جلانی صاحب نے ایک دن میں ایکسپٹ کر کے دوسرے دن جلانی صاحب نے پہلے کنسنٹ دیا کمیشن ان کی کیابنٹ کے اپروول سے پہلے ان کے کنسنٹ کے ساتھ اوامی رد عمل دیکھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گئے مگر دیکھی حکومت نے کوئی بھی قدم اپنی طرف سے نہیں اٹھایا اور جوڈیشری کو یہی کہا کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں چونکہ یہ معاملہ دیکھیں انہیں اپنی انہیں اپنے ادارے کو چھے ہائی کورٹ کے ججز نے انہیں رجوع کیا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ایکزیکٹیف کے طرف رجوع کرنا ہے جو پروپوزل ہے ہم نے فوراں اس پر عمل درامت کی اب مگر اب آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کیا کہ اب انہیں ایک سیون میمبر بینچ بنایا ہے انکوائری کمیشن کے بجائے یا انکوائری کمیشن کا فیصلہ تو ابھی کابینہ کا پھر بھی کہا ہے مگر جلانی صاحب نے اپنے آپ کو ریکیوز بھی کر لیا تو وہ چیز پھر سے بھی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے مگر بات یہ کہ اب اس کے فوراں بات اور آپ نے بھی جو ذکر کیا کہ کیوں کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر وہ انکوائری والا معاملہ یا فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہو سکتی اس طریقے سے جو آپ نے آج اتزا صاحب نے پیٹیشن پائل کر دی تو دیکھئے اس لیے میری I'm not a lawyer myself مگر لیگل جو fraternity اس سے بات کر کے یہی نظر آیا تھا جی کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ اس یہی وجہ تھی کہ انیشل پروپوزل بھی شاید سپریم کورٹ کی طرف سے انکوائری کمیشن کا اسی وجہ سے آیا تھا because in the absence of a JIT یا انکوائری کمیشن سپریم کورٹ is not the forum generally وہ عام طور پہ کسی JIT کو یا کئی اور ہی فیکٹ فائنڈنگ کے لیے رفر کرتی ہے بہرحال اب سپریم کورٹ نے ایک لارج جر بنچ کا ایک فیصلہ لیے کل سے سماتے ہیں let's see what happens